انفو ٹی وی کی تمام بیورز کو اسلام علیکم جب بھی ہم کسی خوبصورت وادی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں وادی کلاش سر فیرست ہوتی ہے وادی کلاش حسینہوں کا دیس کہلاتا ہے یہاں کی وادیاں اور یہاں کا حسن بہت مشہور ہے آج کی ہماری ویڈیو بھی وادی کلاش کے اوپر ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کانلیس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جل سے جلد مل جائے کلاش شترال سے 35 کلومیٹر کے فاسبے واقع خوبصورت وادی ہے یہاں کے قدیم بشیندے کلاشی کہلاتے ہیں کلاش کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی دو ہزار سال سے کوئی تبدیلی نہیں آنی تھی کلاش کا مطلب ہے سیاہ کپڑے پہننے ملے سیاہ لمبی میکسینما فراغ نہایت خوبصورت رنگ برنگے ڈیزائنوں پر مملی ہوتی ہے گلے میں موتھی بھی گھیر سارے ہار بھی لباس کا حصہ ہیں فادی کلاش کو حسینہوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے مقامی مرد اب شلوار کمیز ہی پہنتے ہیں لیکن پہلے ان کا لباس بھی فوجی سوٹ جیسا تھا مرد حضرات سر پر اونی ٹوپی ضرور پہنتے ہیں اور اس پر کسی پرندے کا پر بھی لازمی لگاتے ہیں کلاشوں کی اصل تاریخ متنازے ہے ایک روایت کی مطابق جب 327 قبل مسیح میں یونان کا سکندر آزم اس وادی سے گزرا تھا تو اس کے کچھ سپائی اس علاقے میں رک گئے تھے کلاش شانے کے لیے پہلے روزانہ چترال کے لیے پی آئیے کی تین سے چار پروازیں جلتی تھیں لیکن اب یہ سرویس خراب حالت کی وجہ سے بند ہے لہٰذا دوسرا ذریعہ زمینی ہے جو کہ پشاور سے بھی چترال کے لیے کوسٹر سرویس موجود ہے پشاور سے چترال کا فاصلہ 365 کلومیٹر ہے جو تقریباً 12 گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے پنٹی سے چترال پہنچنے میں تقریباً 14 گھنٹے لگتے ہیں کلاش تراصل تین وادیوں کے مجبوعی کا نام ہے بمبوریت، بریر اور امبور ان میں بمبوریت سب سے بڑی اور خوبصورت وادی ہے ساتھ تر سیاہ ادھر کا ہی روح کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے فش فارمز ہیں دریاں اور پھلوں کے درختوں کی بختات ہیں بڑی تعداد میں ہوتلز موجود ہیں پی ٹی ڈی سی نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی یہاں بنایا ہے بمبوریت کے اطراف نہایت بلند و بالا پہاڑ ہیں یہاں کافی تعداد میں مساجد بھی ہیں کیونکہ یہاں کی ستر فیصد عبادی مسلمان ہیں فش فارم کے ساتھ ایک سڑک پل عبور کر کے افغان بارڈر بجار نکلتی ہے جہاں پاکستان آرمی کی چوکی ہے یہ سفر دلکش منازے سے بھرپور ہے کلاشی نے خصوصیت پچھلے دو ہزار سال سے اپنی روایت کو قائم رکھنا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا لباس یا عقائد میں تبدیلی کی تو ان پر دیوتا کا عذاب نازل ہوگا کسی کلاشی کے گھر اگر موت واقعہ ہو جائے تو یہ لوگ غم کی وجہ خوشی مناتے ہیں لاش کو کھلیٹ جگہ پر رکھ کر رکس کرتے ہیں اور گیت گاتے ہیں پھر مردے کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قبرستان کے کھلے آسمان تلے رکھ دیتے ہیں لیکن اب کلاشی نے مردوں کو دفنانا شروع کر دیا ہے کلاشی کی عبادتگاہ کو ملوش کہتے ہیں یہاں عورتیں داخل نہیں ہو سکتی سورج اور چاند گرہن کو یہ لوگ دیوتا کا عذاب سمجھتے ہیں اور اس عذاب کو ٹالنے کے لیے یہ بکریوں گروانی کرتے ہیں کلاشی سال میں تین میلے بناتے ہیں ان میلوں کی خاص بات یہ ہے کہ بانسری اور ڈھول کتھاب پر کلاشی لڑکیوں کا مخصوص رکھ ہے اس کے علاوہ ایک دوسرے کے گھروں میں تہائی بھیجنے اور شادیاں کرنے کا بھی رواجہ ہوئے اور ایک دوسرے کے گھروں میں تہائی بھیجتی ہیں کلاشی اقاعد میں رکھ کو مذبی رسومات میں شامل کیا جاتا ہے لہٰذا تینوں وادیوں میں بقاعدہ رکھ گاہیں موجود ہیں جہاں ببندی کے ساتھ رکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں جوشی یا چلم جشت یہ موسم بہار کے آغاز کا جشن ہے یہ چار اور پانچ مائی کو منایا جاتا ہے اس میں کلاشی لڑکیاں پھول چنتی ہیں اور ایک دوسرے کو توفے میں یہ پھول دیتی ہیں ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے ہیں اور دودھ اور پنیر وغیرہ توفے میں دیتے ہیں یہاں ایک اور میلہ بنایا جاتا ہے جو گندم اور جوگی کٹائی کی خوشی میں مناتے ہیں یہ جولائی کے وسط میں ہوتا ہے اس میں بھی رکھ کی محفلیں سجتی ہیں اور زیافتیں ہوتی ہیں کلاشی کا ایک سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے جو دسمبر کے آخر میں منا جاتا ہے یہ نئے سال کی آمد کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے یہ میلہ ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا ہمیں آپ کے کمیٹس کا انتظار رہتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی